اسلام علیکم and welcome back to my channel تو آج ہی ہم یہاں آئے میں ہیں پاک جنا سپر مارکیٹ اور پاک جنا ریسٹورانٹ پہ یہاں سے ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ پاکستانی دیشی سا کھانا کھایا جائے لائک چاٹ اور سموسے وغیرہ کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اس طرح کے سنیکس ہمیں نہیں کھائے ہوئے تھے اور یہاں پہ جناب آ چکا ہے چنا چاٹ تھی پاپڑی چاٹ اور ساتھ میں دہی بڑے تھے سموسے تھے جلیبی وغیرہ تھی تو اور یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں ان کے اور بلکل پاکستان کی یاد آ جاتے ہیں یہاں سے کھا کے ویسے تو گھر پہ بھی یہ چیزیں بن جاتی ہیں لیکن باہر جا کے کھانے کا ہی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے سو اس لئے ہم نکلے اور ہم نے سوچا کہ آج سنیکس میں ہم یہ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ڈینر ہم نے کیا کرنے اور حریم ایکچلی سوئی بھی تھی اور وہ اسی ٹائم اٹھی ٹھی تو اس لئے اس کے بیک گراؤنڈ میں رونے کی آواز آ رہی ہوگی اور بس تھوڑی وہ تھوڑی چرچری ہوئی بھی تھی کیونکہ وہ اس کی نیند تھوڑی خراب ہو گئی تھی واو واو یہ سوڑ یہ سوڑی یہ سوڑاں جا رہے ہیں جوڑاں سا رہاں آسوڑا لے آسوڑا لے آسوڑا لے آسوڑا لے مجھوڑا لے آم 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 ہرم کی سپون ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اب کیا کریں گے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ہرم کی سپون ٹوٹ گئی تھی وہ کھا تو ویسی بھی نہیں رہی تھی صرف اس کو شوق ہو رہا تھا کہ جس طرح سے ہم کریں ویسی وہ بھی کریں اور وہ کھا چکی تھی اپنا چوز نے کھانا کھانا تھا بس پھر ہم یہاں سے نکلے اور چائے وغیرہ پی رہے تھے ساتھ ساتھ اور سوچا کہ اب گروسری کر لیتے ہیں کیونکہ گروسری جو ہے وہ ہماری پینڈنگ تھی اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لانی تھی ویسے ویکلی گروسری تو ہوتی ہے وہ میرے ہزبن کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں خود جا کے لے کر آتی ہوں اس لئے پھر آج میں بھی ساتھ گئی تھی اور یہاں سے ہم نکلے تھے اور سوچا کہ گروسری کر لیں اور بس یہی روٹین رہی ہماری کل اور کچھ کام تھا پہلے ہم پہلے وہاں گئے اور اس کے بعد پھر آئے ہم یہاں پہ فل ہو گئے تھے ہم اس سے اس کے بعد بلکل بھی بھوک ہمیں کسی چیز کی نہیں لگ رہی تھی ہمارا پلان تھا کہ ہم رات کو وغیرہ کچھ کھا لیں گے لیکن لیکن ہمیں بلکل بھوک نہیں لگی تھی کیونکہ ہم جلدی فارغ ہو گئے تھے وہاں سے گروسری سے اور بس پھر ہم گھر آگے تھے سو چلیئے اب بھی میرے ساتھ چلیئے اور دیکھئے کہ میں گروسری میں کیا کیا لیا اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ چلی دوبائی کے سٹورز میں انہوں نے فرنچ پروڈکٹس یہ ابھی تک انہوں نے یہاں سے اٹھائی نہیں ہے مطلب آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہر نیشنالٹی کے لوگ رہتے ہیں صرف مسلم تو نہیں رہتے لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ جو پروڈکٹس تھی ان کے اوپر میڈ ان فرانس تو نہیں تھا جس طرح کیری کی پروڈکٹس میں نے دیکھیں تو وہ میڈ ان پولینڈ اور میڈ ان مروکو تھی لیکن ان کی کچھ شاید پارٹنرشف تھی فرانس کے ساتھ کیونکہ فرانس بھی ان کلائبریشن ویڈ فرانس سمتھنگ لائک جو ہے وہ لکھا باتا وہاں پہ تو اگر آپ لوگ بائیک آٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوویسلی آوائیڈ کریں اور میں نے بھی میں کیلئی تو ویسے بھی نہیں لیتی لیکن میں نے ویسے بھی جو بھی پروڈکٹس لیں میں نے سب میں دیکھ کے لیا کہ کہیں بے کسی پہ بھی جو ہے وہ میڈ ان فرانس نہ ہو اور کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا سب سے نشلہ درجہ ہے کہ ہم صرف ان کی پروڈکٹس کا بائیک آٹ کریں اور آج کل بس مسلمان ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور صرف پروڈکٹس کا بائیک آٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی لیول کی اسی سٹینڈرڈ کی پروڈکٹس ہوں ہم خود بنانے کی کوشش کریں اپنے ملک میں یا مسلم کانٹریز میں کیونکہ یہ چیزیں جو ہم بائیک آٹ کریں گے یہ ایسی ہیں جو کہ ہماری لائف میں مست ہو گئی ہیں اور جن کے بغیر ہمارا گزارہ شاید مشکل ہے بہت ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہے بہت تو آج نہیں کل دو مہینے کوئی بائیک آٹ کرے گا تین مہینے کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے اسی چیز پر تو ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ جس سے ہمیں یہ بائیک آٹ کی نوبت ہی نہ آئے ہم ایسی درکٹ سنکی یوز ہی نہ کریں تو بس تھوڑا سا دیکھ کے اور خوش ہو گئی تھی اور اسی لئے ہم آگے چلے گئے گروسٹری کے لئے اور چیز وغیرہ ختم ہوئی بھی تھی اور حریم کے نگٹس وغیرہ ہم نے لینے تھے تو یہ ساری چیزیں سوچا ہم نے لے رہے میں جب بھی کسی سٹور میں جاتی ہوں تو میں جو الیکٹرانکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب کی سب میں دیکھتی ہوں اس میں اور پرائزز کا ایڈیا ہو جاتا ہے کوئی آفر لگی ہوئی کوئی سیل میں لگی ہوئی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور مجھے اس طرح کی نو ہاؤ رکھنا اچھا لگتا ہے انفرمیشن رکھنا اچھا لگتا ہے کہ آج کر کس چیز کی کیا پرائز ہے اور کیسے ہاؤس ہولڈ سیکشن میں اور یہ الیکٹرانکس سیکشن میں میں ضرور چاہتی ہوں اور ضرور دیکھتی ہوں کہ کس چیز پر آفر ہے اور کس چیز کیا پرائز ہے اور ابھی اس پر کتنا رسکاونٹ ہے اور اس اس معاملے میں میں دیکھتی رہتی ہوں تو جب بھی میں آتی ہوں تو میں یہ سب لازمی دیکھتی ہوں کہ کیونکہ یہ پرائز جو ہیں یہ ابھی میرے دیکھتے دیکھتے اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ چاہ پانچ چھ سال تو شاید مجھے یہاں ہونے بارے کون سے آفر ہاں یہ ہی ہے سکر مجھر سیونکسی گرامز دو کیجی والے ہیں دو کیجی والے ہیں پلس ٹو ففٹی گرام فری ہیں نا یہ والے جو لاس ٹائم بھی لے کر کے ہاں موسیقی 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 کہ ہم نے بھی کچھ کیا کیونکہ ہم گھر بیٹھ کے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت پروفیٹ ہماری طرف سے ان کو جا رہا ہے وہ ہم ان کو نہ دیں جتنا تو نہیں ہے جتنا ان کو بڑی پروڈکٹ سے جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے بہت کوشش کر سکتے ہیں اور فروٹ انڈ ویجیز ہم نے ٹیک کروالی تھیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور نٹس دیکھ رہے تھے نٹس اور ڈرائی فروٹس وغیرہ تھے کچھ دیکھ رہے تھے کیونکہ ابھی ونٹر جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس لئے ہم نے سوچا کہ یہاں سے بھی کچھ لے لیتے ہیں ڈیٹس لے لیتے ہیں یا کچھ اور لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ جو سپائسز وغیرہ پڑی ہیں یہاں سے کھلے سپائسز بھی جو مجھے چاہیے تھے وہ بھی میں نے لے لی اور ساری کی ساری ویڈیو میں آپ کے لئے ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ میری فون کی بیٹری جو تھی وہ لو ہو گئی تھی اور فون میرا بند ہو گیا تھا تو یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو احب کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اپنا دعا میں مجھے یاد رہے